اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں کے پہلے سنگے میں بھی اللہ کے فضل کروں آپ سے بلکل ٹھیک 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 ہوں اللہ اللہ آپ کو خوش رکھیں آواز رکھیں آواز رکھیں آمین سکتے ہیں آپ سب مجھے اور مجھے فیملی کو دعا محبت کریں گا بہت شکریہ تو جی جناب جیسا کہ آپ نے دیکھنا کہ میں کچھ گیجٹس جو مجھے چاہیے تھے کچھ چیزیں میرے سامان کے لیے راستے کے لیے میں جو بیک پیک ہے اس کے لیے وہ میں لے آئی تھی وہ اپنے ویڈیو دیکھ لی ہے ہم جا رہے ہیں جی کینٹی سٹیشن اور زرفہ کار سب ابھی دیکھیں اندھیرے میں تو ان کا دیکھیں کتنا ڈاک سا رہا ہے بچے اندھیرے میں تو ڈاک سا رہا ہے میں تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھی ہوں اور باب کی یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا میں روڈ ویو دیتی ہوں اور چلتے ہیں اور آپ سے سٹیشن پر ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ بچے آپ لوگ ایکسائٹیٹڈ ہو کے ممی جان جو نیا ٹرابلنگ بلوگز والا کام شروع کرنے لگی ہیں آپ لوگ جو ہیں وہ میرے بعد کیسا فیل کریں گے ادااس ہوں گے پریشان ہوں گے یا پھر آپ میرے لیے دعا کریں گے کہ ہماری ممی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اللہ کریں کہ یہ جو ہم نے سٹیپ لیا ہے وہ کیا ہو برکت والا ہو اچھا ہی والا ہو انشاءاللہ بہت پرائیڈ بھی ہوگا دیفنیٹلی کیونکہ پہلی لیڈی ریل فیننگ چینل ہوگا یہ اور محنت تو یہ بہت کرتی ہے مجھے پاتا ہے اور اس کے اوپر اور بھی محنت پہ رہے کی کیونکہ یہ اس کا آئیڈیا بھی اپنا ہی ہے شازیہ کا اور ہم لوگ ہر طرح سے اس کے ساتھ ہیں ہم لوگ فیزیکلی میں پرسنلی فیزیکلی ساتھ نہیں دے پا رہا ہوں لیکن مورالی اور ہر طریقے سے سپورٹ میری اس کے ساتھ ہے دعائیں ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اچھا ہی رکھے ہم سب کے لیے آمین سمامین تینکیو سو مچ میں کروں گی ہزبن کا تینکیو سو مچ میں کروں گی بچوں کا بھی یہ بچے میرے یہ اصل میں ایک لیڈی کے لیے ایک عورت کے لیے اس کی جو سب سے بڑی سٹرنٹھ ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے اور دوسرا اگر وہ چینل چلا رہی ہے تو اس کے جو اچھے سبسکرائبر ہیں پیارے پیارے بہن بھائی ہیں وہ دوسری سٹرنٹھ وہ ہوتی ہے اور سب سے بڑی جو سٹرنٹھ ہوتی ہیں ان دونوں سے وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں محلت کروں گی مجھے پتہ ہے کہ میں بہت اچھا کر سکتی ہوں بہت کچھ کر سکتی ہوں اور اکیلے میں صرف یہ ان سے کہہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کی یاد آئے گی زائر سے بات ہے کہ ہم لوگ ایک فیملی ٹور کرتے ہیں زیادہ تر تو وہ تو یاد آئے گی وہ تو کسی لمحے بھی نہیں بھولے گی لیکن اگر میں کام کو دیکھوں تو میں کام پھر بہت اچھے سے کر سکوں گی کیونکہ ایک تو میں پاس ٹائم کی کمی نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ میں کسی بھی اینگل سے کوئی بھی ویڈیو بنانا چاہوں تو میں ایزی ہو کے بناوں گی مجھے یہ نہیں ہوگا کہ جیسے بچوں کی ساتھ ٹراول کرتے ہیں تو وہ بچے گاری میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی طرف بھی دہان جاتا ہے بار بار تو وہ ایک ذمہ داری جو ہوگی نا وہ صرف اور سے ویدنی ہوگی کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے اور ڈیفینیٹلی اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی بھی پہلے رکھنی ہے تو بس یہی باتیں کرتے کرتے ہم بہت چکے ہیں اسٹیشن کے بلکل قریب اور ملتے ہیں آپ کو اسٹیشن پہ انشاءاللہ چار پلیٹ فرم ٹکٹ ہم نے لے لئے ہوئے ہیں دس روپے کا ایک ٹکٹ ہے اور چار ٹکٹ چالیس روپے اور یہ ضروری لینے چاہیے اندر جانے کے لئے کیونکہ یہ ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور اگر نہ لیں تو واپسی کو پر پریشانی بھی ہو سکتی ہے تو چلتے ہیں جو اندر یہ رہا انٹری گیٹ اور یہ رہا پلیٹ فرم نمبر ون جاتی ہے اور ایک اندر یہ ہے اور بہت باڑے آپ نے سکرائی کریں گے اور سارے آپ کی ویجویں دیکھتے ہیں پر سالہ بہت چھا ہے ایک ٹکٹ ہے سوکر لے گیا بیادی آگے آپ برنو بہت سے ہیڈی ہیں آپ کی 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 ہے برنو بڑی ہے سوکر بہت سے پیشانی ہے آپ نے پیشانی ہے میں نے آپ کو کو دیکھتا ہے میکنو گنار دیا کامنو میکنو میکنو موضوع جسا ہے میک ہے میک ہے سام علیکم بیٹا سام علیکم بیٹا ہمارے پیچھے اس وقت یہ پاس گزنس کھڑی ہے اور یہ اس کا ٹائم تو چار بجے کا ہے کراچی سے روانہ ہونے کا لیکن آج کیا آئی ہی لیٹ ہے تو جا بھی لیٹ ہی رہی ہے تو چلتے ہیں کوشش کہتے ہیں اگر ہم پہنچ جائیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کون سا لیڈ کر رہا ہے لوکوموٹیف اور وہ لوکوموٹیف بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو جلدی سے بھاگتے ہیں آئیے تو یہ کچھ سامان یہاں رکھا ہے کیا حالت ہو جاتی ہے تو یہ ہے پاک بزنس ایکسپریس کا لوکوموٹیف جو کہ جانے کے لیے بالکل تیار ہے نکلنے والے ہیں یہاں سے یہ لوگ ہی تیسا بہت زور سے بھات کے آنا پڑے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے دی ای تھرٹی اور میرا میرا بیسے 40 بھی ہے پسند سیدہ لیکن یہ بھی میرا پسندید ہے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آواز ہے سہینہ آریوں تو اے دی ای تھرٹی اس کو لیڈ کر رہا ہے پاک ایجرس کو چونکہ چار بڑے ہی آن سے روانہ ہوتی ہے چار بڑے نہیں ہو رہی ہے لیٹ ہو گئی ہے کیکہ ہائی ہی لیٹی اور اس کا نمبر ہے سیس ڈبل ڈیرو پور اور مصر دیدی ہے مصر دیدی ہے آواز فور دیدی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ جسے بھی مطابق جسے میں سفر کر رہے ہیں اللہ فاتھ ان کو خیر و آپ کے سمجھے منزل تک پہنچائے آمین تو اس وقت ہی اکانومی کلاس جا رہی ہے آپ کے سامنے سے جا رہی ہے مطلب گزر رہی ہے ہمیں گزر رہی ہے سایے سایے ہم دیدی ہے ہم دیدی ہے تشبو سمسا امسا اسے ایک سکتا ہے جس اکس 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 اور قتل ملے ہیں یہاں پر اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کچھ چھوٹی بہت انفرمیشن کے حوالے سے تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کچھ انفرمیشن ہم ان سے لیں گے کیونکہ وہ ویڈیو اپنی بنانے کی اجازت نہیں دے رہے تو اگر ہوا تو ہم آپ کو دکھا سکے تو دکھائیں گے نہیں تو پھر بتا دے گی شاہدی آپ کے ساتھ بات کر کے خود آپ کو یہ ہے کہ سہینے ٹیٹی کمیٹ کریں گے اگر یہ جہاں رہی تھے کہ جب میں اپنی جنرلی سٹارٹ کرنے چاہوں میں ٹکٹ دے کے بیٹھ ہوں گی ویڈیوز دکھا جوں گی لیکن میں چاہتے ہوں کہ میں اپنے پاکستان کے بارے میں بتاؤ کہ ریلوے کیا ہے اگزیکٹلی پھر واشنگ لائن ہو گیا اس طرح سے جو شیڈ ہو گیا آپ کے پاس آکے اور ہمیں گے ہی پوچھنا تھا کہ سر ہم پروپر ایک چینل کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی چھوڑی چھوپے ویڈیو نہیں کرنا چاہ رہے ہم چاہ رہے کہ ہم پرمیشن لے کے کام کریں اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں کوئی ہیلپ مل جائے گی بندہ سپورٹ کر دے گا اگر ہم شیڈ کی جاتے ہیں تو شیڈ والے ہمارے سپورٹ کر دیں گے بات آئیں گے ہمیں اور وہ ہم نے اپنی ویڈیو میں ڈالنا ہے اسی طریقے سے اگر واشنگ بھی جاتے ہیں تو وہ ہم اپنی ویڈیو سے کراچی سے سٹارٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ میں کراچی سے ہوں میں بلونگ کراچی سے کٹیوں اگر پاکستان کی پہلی فیمیل ریل فینر جو بن جائے گی میں بن جاتی ہوں اگر لیڈی تو انشاءاللہ تو میرے کراچی کا بھی نام روشن ہوگا اور پھر پاکستان کا بھی ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں انڈیا کے اندر بہت ساری لیڈی جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری کنٹریز میں بھی کام کر رہے ہیں بہت زیادہ ان کو اپریشٹ کیا جاتا ہے ان کی خود کی سیٹیز والے ہی ان کی کنٹری والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں پرموٹ کرتے ہیں اب چونکہ میں نے ویڈیو ڈالینا وہ اتنی اچھی ویڈیو بن گی کہ وہ میرے لیے عذاب بندیا کہ میں نے کیوں بنا دی کیونکہ میں نے ایک نیچرل آپ میری ویڈیو دیکھیں گا شازیاز فیملی کے اندر سرسید کراچی تو اسلامباد ہلپنڈی تک کی تک کی تک اس کے علاوہ کانے وال کی کی ہے اور ریگرونڈ اسٹیشن کا آپ دیکھیں گا صرف ہماری ہی ویڈیو ملیں گی بلکہ اکثر لوگ کو کہتے ہیں کہ اس کا نام بدل کے شازیاز فیملی لکھ دینا چاہیے میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کا ایک ایک اسٹیشن دکھاؤں جہاں تک پرینگ جاتی ہے سفر کروں دکھاؤں وہاں کے لوگوں کا پھر کلچر دکھاؤں یہ میرے مقصد یہ کہ پاکستان کو ایکسپلور کرنا ہے اور میرے دکھانے سے کیا ہوگا کیونکہ الحمدللہ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسے بتاتی ہیں میرا پلانٹ مطلب سکرپٹ نہیں ہوتی کوئی بھی ویڈیو میں سکرپٹ نہیں ہوتا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پر اپنے کی جیسے питیں یہ جیسے کمار ہے یہ گیٹن ہے چوچئے شام ببارے ہیں شام ببارے ہیں یہ optimal کی ذاں ہے یہ اس بہت اس جسے بہترین کے بعد یہ سکرپٹ نہیں سکرپٹ نہیں لکھنے میں پتہ چلے کہ یہاں پر ابھی رشے تو اس لیے اب ہم لوگ ڈگروڈ جا رہے ہیں جس کو آپ لو شادیت فیملی اسٹیشن کہتے ہیں راستے میں ملتے ہیں یا تو پھر جوڑ جا کے ملتے ہیں یہ یہاں پہ انڈیا کی ٹرین آئی بھی ہے یہ دیکھیں کہ اوپر یہ ہندی لکھی بھی ہے اور باقی کی ٹرین جو ہے وہ پاکستانی ہے ساری میرا خیال ہے صرف یہ ایک ڈبہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انڈیا کا ہے اور یہ جاری میری فیملی اور ہم لوگ آگئے ہمیں ڈریک روڈ ریلوے سٹیشن پہ السلام علیکم جی ہم لوگ آ چکے ہیں ڈریک روڈ ریلوے سٹیشن پہ اور کافی سارے بھائیوں نے یہ بولا کہ آپ کو جو ٹرین جنرلی کے جو بلوک کے آنانسمنٹی کیوں کیوں کیسے کرنی چاہیی تھی تو بھائی لے ہم آ چکے ہیں لیکن یہاں پر شہر ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہ آنے کی تھی لیکن جہاں کی تھی وہاں پہ بھی شہر ہو گیا تھا لوگ آنا جانا شروع ہو گئے تھے اس طرح ہے وہ سب بہت اچھا ہے تو جو ہمیں کیونکہ سٹیشن جو کام کر لے گئے تھے وہ فارس ٹیشن ماسٹر سے ملنا وہ آپ کے سامنے ہم نے مل لیا ہے مزید انفرمیشن جو مجھے چاہیے تھی وہ ہم نے لے لی ہے اور اب ہمیں سٹیشن جانا ہوا کسی دن مشاہلہ طرح وہ بھی آپ کو دکھائیں گے چلی ہے بیٹھتے ہیں اور چائے پیتے ہیں موسم بہت اچھا ہے ہوا بہت اچھا چاہیے ہو یہ دیکھیں تو ہم لوگ پہنچکے ہیں نیلوے سٹیشن مطلب شادر فیملی سٹیشن اور یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ہندی میں لکھا ہے یہ انڈیا سے کہیں آیا ہوا تلی کو سمجھ نہیں آلی ہے کھانسا مطلب پتہ تو ہے کہ یہ نسا ہے لیکن پتہ نہیں جانا کہ یہ کیا لکھ رہی ہے تو ہمیں یہ ایجے مل چک ہے ہر واقعا خاپی اچھی چل رہی ہے وہ بس ایک ستار اوپر آ رہے نظر شاید ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہوں اور باکر کے لئے کوئی دی ستاراں دیئے تاکنس آ رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ابھی دل نظر نہیں آ رہے کیونکہ اس کی برائٹ کرتا ہی ہے یہ دکھیں یہ مومین کیا چاڑی ہے اے میں نورب بھی بنا رہا ہوں میں نورب بھی بنا رہا ہوں اللہ حافظ کیسا لگا؟ کیسا لگا؟ کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے تو جی جناب میں یہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ لائیو بھی آئی رہی چونکہ میں نے مانگے کا نیٹ یوز کیا تھا ذرفکار صاحب سے تو لہذا جب وہ چاہ لینے کے لئے گئے تو نیٹ بھی ساتھ چلا گیا کیونکہ وہ موبائل ساتھ لے گئے تھے جس کے لئے میں ان کو آوازیں لگا رہی تھی بہرحال پھر وہی سے ہمارا رابطہ آپ کے ساتھ لائیو کے اندر منکتہ ہو گیا چائے آئی چائے کے ساتھ ہم نے کیک رس کھائے اتنا مزہ آیا یقین جانے وہاں پر بیٹھ کے کچھ بھی کھا لے کچھ بھی کھا لے بہت ہی مزہ آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہوا بہت اچھی چلتی رہی ہم آٹھ بچ کر پچ پر منٹ تک وہاں بیٹھے رہے پھر میں تھک رہی تھی میں نے ذرفکار صاحب سے کہا چلے گھر چلتے ہیں اور پھر ہم وہاں سے اٹھ کر آگئے یعنی اتنی تھکاوٹ تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کو وہی پر کلوز کرتی تو سوچا ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے آپ کو بتا دیتی ہوں ہمارا میٹ اپ بہت اچھا رہا تھا جی سٹیشن ماسٹر کے ساتھ جو ہمیں کچھ پوچھنا تھا انہوں نے بڑے تفصیل سے بتایا تھا اور انشاءاللہ آپ جلدی ہی وزٹ کروں گی کراچی سٹیشن کا بھی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت رکھے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ